اسلام علیکم امریکہ میں آپ آ کر اسائلم فائل کر سکتے ہو کس طرح کر سکتے ہو کیا اس کا پروسیس ہے اور کیوں کرنا چاہیے یہ سارا میں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آج میری بیٹی کی برڈے تھی وہ ہم نے چکی چیز میں سیلیبرٹ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کی برڈے کی ہے کیا کیا پروسیس ہوا برڈے میں کیا کیا ہوا وہ سارا ویڈیو میں انجوائی کیجئے گا لیکن میں یہاں پہ دوں گی انفرمیشن اسائلم کی حوالے سے کہ امریکہ میں جب آپ لوگ آتے ہو تو اسائلم فائل کرتے ہو اور اس کا پروسیس کیا ہے کونسے ریزن ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آکے اسائلم فائل کر سکتے ہو اور ان کے آپ کو گرین کارٹ جو ہے وہ مل جائے گا کتنے ٹائم میں ملے گا کیسے ملے گا وہ سب آپ اس ویڈیو میں جانئے گا آجا یہاں پہ میری بیٹی کی برڈے ہو رہی تھی چکی چیز کے میں ہم لوگ نے سیلیبریشن کی تھی یہاں پہ اس کا میں بتاؤں آپ کو ڈانس ہو رہا تھا بچوں کے ساتھ بچوں کا فن ٹائم تھ یہاں پہ گیمنگ بھی پلے کر سکتے ہو فن ٹائم بھی کر سکتے ہو کیک کٹ بھی کروانے کے لیے چکی آتا ہے ساتھ ہی آپ نے کیک کٹنگ کروانی ہے اس کے ساتھ پلے کرنا ہے کچھ یہ سارا سسٹم ایک ساتھ ہوتا ہے انکلوڈ ہوتا ہے انکلوڈ کتنا اس کا جو آپ اس کا چارج کرتے ہو دیپینڈ کے کتنے لوگ ہیں تقریباً چالیس سے پنتالیس لوگ تھے تو ان کے حساب سے تقریباً تھری تھاؤزن ڈالر جو خالی ہی اس کا ہوتا ہے رینٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پی سیلیبریشن کریں گے کیک کٹ کریں گے اور چکی جو آ کے آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرے گا باقی آپ نے کیک بھی اپنا خود ہی بائی کرنا ہے اس میں سے انکلوڈ کروا سکتے ہیں مور ایکسپینسیو ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کیک بھی خود ہی لینا ہے اور جیسے میں نے فروٹ سنیکس وغیرہ سب کچھ رکھے تھے وہ خود ہی لے کر گئے تھے تو یہ ہو گیا جی چکی چیز کا یہاں پہ سیلیبریشن سائلم کے لیے جب سب سے پہلے آپ لوگ آتے ہو اور ٹوریسٹ ویزے پہ پہ آتے ہو جب ویزید ویزے پہ آتے ہو کسی بھی ویزے پہ امریکہ میں آتے ہو تو سب سے پہلے آپ کے نے آنا ہے یہاں پہ آ کر آپ نے جانا ہے امیگریشن لائر کے پاس وہ آپ کا ایک فارم ہے جو وہ فیلپ کرے گا اس فارم کو کہتے ہیں آئی فائیف ایٹ نائن فارم یہ وہ فیلپ کرے گا اور اس کو سبمنٹ کروا دے گا جب لائر آپ کا آئی فائیف ایٹ نائن فارم فیلپ کرتا ہے وہ پراسس کر دیتا ہے ون فیفٹی ڈیس کے بعد آپ کا جو ہے وہ نا ورک پرمن آپ کو مل جاتا ہے مطلب اس نے سائلم فائل کر دیا ہے مینس آپ کو ورث آتھرائزیشن مل جاتی ہے مینس اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ آپ وہاں یہاں پہ کام کر سکتے ہو یہ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے آپ نے سائلم تو فائل کر دیا اور اس کے بعد آپ کام کیا کریں کام فیلپ کر دیتا ہے آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے 150 days کے سوری 150 days کے یہ اسی لئے دیتے ہیں تاکہ آپ اسی کنٹری میں فری سے ایزیلی کام کر سکتے ہو آپ کو اس کنٹری سے بھگایا نہیں جائے گا کہیں یہ نہیں بولا جائے گا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ نہیں ورک پرمنٹ دینے کا پرپس یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ کام کریں اور اس کا پروسیس جو ہے وہ آپ کا سائلم کا چلتا رہتا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ یہ نہیں کہ آپ کو ورک پرمنٹ مل گیا تو اس کے بعد آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو کام آپ نے سٹارٹ کر لیا سوری کام سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن آپ یہ نہیں کہ آپ کا جو سائیلم ہے پروف ہو گیا وہ اس میں آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال اور اسی دوران آپ نے کسی اور کنٹری میں نہیں جا سکتے ہو اپنی کنٹری میں تو واپس جا نہیں سکتے ہو جاؤ گے تو جب آپ کا پروول آئے گا تو آپ جا سکتے ہو اوہہ دروائیس وہ انہی ٹائم میں پانچ سال لگیں گے چھ سال لگیں گے دس سال بھی لگیں گے لیکن آپ نے اسی کنٹری میں رہنا ہے یہاں پہ ہی رہنا ہے آپ نے اپنی کنٹری میں واپس نہیں جا سکتے ہو اور سیکنڈ بات یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سوچ لیں ہاں بھئی ہمارا پانچ سال دس سال بعد جب آپ کا کیس ہے ہمارا کیس جو ہے وہ پروو ہی ہوگا ہمیں گرین کارڈ مل جائے گا نہیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوری کہ یہ کیسیس ڈینائی تو آپ کا کیس ڈینائی کر کے آپ کو کہیں گے کہ گو بیک یہ کنٹری تو آپ اپنی کنٹری میں واپس چلے جاؤ وہ یہاں پہ واپس آپ لوگ نہیں آ سکتے ہو یہ چیز کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے اچھے یہاں پہ ایک اور ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ لوگ امریکہ آجاؤ امریکہ آ کے آپ لوگ سائلم فائل کر لو یہاں پہ اب جو ہے نا کافی چینج ہو گیا ہے پہلے لوگوں کو ایزیلی دے دیتے تھے لیکن اب نہیں دیتے یہ تھوڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ ہاں بھئی ہر بندہ آتا ہے یہاں پہ ویزی پہ آئے گا ٹوریسٹ ویزی پہ آئے گا اور یہاں پہ آکے سائلم فائل کر لے گا ہوتا کہ جیسے میں نے پہلے والا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ٹوریسٹ ویزی پہ یا کسی اور ویزی پہ کسی بھی ویزی پہ آتے ہیں کیٹگریز چاہئے ہیں وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے آتے ہیں یہاں پہ اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنی کنٹری سے خطرہ ہے اور اتنا ہم لوگ واپس نہیں جا سکتے ہمیں وہاں پہ مار دیا جائے گا ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں اس کنٹری سے اپنی جان کو سیفٹی چاہیے یہ ہوتا ہے بیسکلی سائلم جب سائلم فائل کرتے ہیں اس کے بھی جیسے پروسس میں نے بتایا کہ آپ امیگریشن کے لائر کے پاس جاتے ہیں وہ فارم فیلم فیل کرتے ہیں ورث آترائزیشن مل جاتی آپ کو اس کے بعد بھی ریجیکشن بھی ریجیکٹ بھی کر دیا جا سکتا ہے کہ دس سال کے بعد دو سال کے بعد ملنا ہو تو جلدی بھی مل جاتا ہے لیکن آج کل میں نے بتایا جو گورمنٹ ہے وہ کافی ایکٹیو ہوئی ہے انہیں پتہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ آکے یہی فائل کر رہا ہے یہ نہیں کہ پاکستان سے ہر کنٹری سے وہ اس طرح چکرنا ہوئے ہیں ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں پھر آپ کا یہاں پہ ایک انٹرویو ہوگا جب وہ پروسس ہو جائے گا پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ایک انٹرویو ہوتا ہے فرسٹ ہوتا ہے پھر اگر اس میں آپ پاس ہو جاتے ہو پھر اس کا سیکنڈ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے جج کے سامنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور اگر وہ پاس ہو جاتے ہو آپ تو آپ کو ملے گا ادروائز آپ کو نہیں ملے گا اور جج کے پاس جانا آپ کا جو کیس ہے آپ نے اتنا سٹرونگ بنانا ہے کہ وہیں پہ آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے کہ ہاں بھئی مجھے تو اتنا خطرہ ہے میری جان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ایسے آپ نے یہاں پہ ان کو بتانے ہیں reason کہ یہ ہو گیا وہاں پہ میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا میری جان کو اتنا خطرہ ہے میں جان نہیں سکتا ہے مینس آپ نے جج کو کنونس کرنا ہے اگر آپ نے جج کو کنونس کر لیا تو آپ کا جو ہے وہ immigration آپ کو پروف ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ کو نہیں ملتا مینس وہ reject کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کیا process ہوتا ہے کہ وہاں سے لے کر جاتے ہیں آپ کو ایک room مطلب جیل میں رکھتے ہیں جیل کہلیں یا ایک بڑا سا روم ہوتا ہے اس میں رکھتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس کو مطلب جب ڈیپورٹ کرنا ہے انہوں نے یہاں پہ اپنی کنٹری میں واپس بھیجنا ہے وہاں سے جب آپ جج کے سامنے اس سے آتے ہو تو جج وہیں سے آپ کو وہاں پہ سینڈ کرے گا تو یہ نہیں کہ آپ کو آزاد چھوڑ دیا نہیں وہیں سے آپ کے سارا پپر ورک لے لیا جاتا ہے اور لے کر آپ کو اس جیل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہاں سے آپ کو اپنی کنٹری میں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے مطلب وہ کمرہ کہلیں یا جیل کہلیں لیکن وہیں پہ انہوں نے رکھنا ہے وہیں سے ڈیپورٹ کر دیں گے اور ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا ڈینائی ہو گیا اگر آپ کا کوئی ڈیلیٹیو یہاں پہ رہتا ہے وہ یہاں پہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے فارم آتا ہے وہ دیتے ہیں لائر اور وہ فارم کو فل اپ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ ہے یہاں پہ آیا تھا ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو وہ اس کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں فرسٹ ویری امپورٹنٹ کہ انہوں نے وہ فارم فل اپ کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے اس کی پوری ذمہ داری لینی ہے پھر وہ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں مینس اس کے ساتھ جا سکتا ہے پھر آپ کے ریلیٹیو آپ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں پھر ایک کورٹ جو وہ فارم ڈیٹ دیتے ہیں وہی ڈیٹ جو پہلے آپ کو دی تھی جس پہ آپ ڈینائے ہو چکے ہیں وہ کورٹ دے کے پھر بولتے ہیں کہ بھئی جاؤ آپ یہاں پہ فری ہو یہ فری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے آپ یہاں پہ ورک کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن آپ اس گورنمنٹ کی نظروں میں ہو دوبارہ بھی آپ نے اسی ڈیٹ پہ جانا ہے اس کے بعد وہ اپروول ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بعد میں کورٹ ڈی سائٹ کرے گی آپ نے کورٹ ڈیٹ کا اتنا زیادہ خیال لکھنا ہے کہ ہاں بھئی وہ مجھے میس نہیں کرنی اگر وہ آپ نے میس کر دی وہ بولیں گے ہاں بھئی اب آپ کا کیس جو ہے وہ آپ اللیکل ہو گئے ہو آپ کا کیس خراب ہو گیا ہو آپ بلکل لا پرواہ ہو گئے ہو تو یہ ہوتا ہے سائلم اس طرح سائلم کا جب پروسس کیا جاتا ہے سمپل ہوتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے کونسی ایسی سٹیٹ ہے جن میں آئے جو یہ کیس ہے جلدی اپ ہو جاتا ہے جو سائلم کا کیس ہے وہ جلدی اپن ہو جاتا ہے سب سے پہلے میں بتاؤ نیو یارک میں لوگ زیادہ آتے ہیں نیو یارک ہے ورجینیا ہے بالٹی مور میری لینڈ ہے بوسٹن ہے یہ تین چار ایسی ہیں یہاں پہ آئیں تو جلدی کیس اپن ہو جاتا ہے ہوفیلی آپ لوگوں کو میرا یہ بلک بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے پلیز لائک شیئر سبسکرائب و کمنٹس کا نہ نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بلوک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ